اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ کسی بھی گیم کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر صرف اور صرف آپ پب جی کی گیم کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ جب بھی ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کی گیم لیک کرتی ہے اس کے لئے کچھ چیزیں میٹر کرتی ہیں کیا کہ آپ کو یوز کرنے کے لئے کون کون سی سیٹنگ کرنی پڑے گی تو آپ کی پاس گیم جو ہے وہ لیک نہیں ہوگی یہ جو میں سیٹنگ بتا رہا ہوں اسی سیٹنگ کے ذریعے میں نے یہ والی جو گیم پلے ہے آپ کے سامنے ابھی جو ویڈیو میں چل رہا ہے یہ میں نے ریکارڈ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سموتری کے سے چل رہا ہے اور اس کے علاوے کوئی لیگ وغیرہ نہیں ہے کوئی سلو نہیں ہے کوئی کسی قسم کی ہنگ نہیں ہو رہی یہ ساری سیٹنگ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یار اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو سیٹنگ میں نے خود کیا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کیشے وغیرہ کلیر کر لینا ہے یعنی کہ جو آپ کی ایپ لسٹ ہے سیٹنگ میں جائیں گے ایپ لسٹ میں جانا ہے جو ایپ جو آپ یادہ یوز کرتے ہیں اس کے کیشے جو ہے وہ کلیر کر دینا ہے دوسری نمبر پر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ گوگل پلے سٹور پر چلے جانا ہے اور وہاں پر جو ہے گلیپ سکرین ریکارڈر کے نام سے آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں یا پھر ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ آپ نے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد اس کی ساری سیٹنگ میں آپ کو بتانا ہوں کہ آپ نے کون کون سی سیٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے تو آپ کے پاس اس طرح کی سموت گیم پلے جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی یہ پرسلی میں نے خود یوز کیا آپ کے سامنے ہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ویسے موبائل جو ہنگ کرتا ہے لیک کرتا ہے سلو چلتا ہے آپ کو یہ اپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب وہ والی ویڈیو جا کر لازمی دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کے سیٹ کی جو پرفارمس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی پہلے میں آپ کو سکرین ریکارڈر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اور اسی ویڈیو کے انڈ پر میں نے کچھ سیٹنگز بتائی ہیں دو ستین سیٹنگ وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکرین ریکارڈنگ کو آن کر لینا ہے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پہلے میں آپ کو سکرین ریکارڈر کی سیٹنگ ساری بتا دیتا ہوں کہ کون سا سکرین ریکارڈر ہے اور اسی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے فرنس سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گلپ والٹ اینڈ سکرین یہ والا آپشن جو ہے گلپ گیم سکرین ریکارڈر یہ ڈسکریپشن باکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اوپن کرنا ہے یہاں پر کیونکہ میں نے اس کو انسٹال کر لیا تھا تو یہاں پر میں اس کو اپڈیٹ نہیں کروں گا ابھی یہاں پر گلپ کو میں نے اوپن کر لیا اس کو اوپن کرنے کے بعد جو جو بیسک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہی والی سیٹنگ رکھنی ہے اگر آپ چین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ آپشن مل جاتے ہیں لیکن آپ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑنا بہتر ہے آپ صرف اور صرف اس کو سکرین ریکارڈر کے لیے یوز کریں جب فری ٹائم ہو تو آپ دوسری چیزیں چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ریکارڈ والے سیکشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سٹارٹ ریکارڈر پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد سٹارٹ لائف سٹریم بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر سٹارٹ ریکارڈر پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس اوپر دو تین سیکشن آ جائیں گے یہاں پر ریپلے اور سٹینڈر آپ نے سٹینڈر فل ریکارڈر پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اورینٹیشن جو ہے وہ پورٹریٹ اگر آپ کے پاس سیلیکٹ ہے تو آپ نے لینڈسکیپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر ویڈیو والے سیکشن پر آجانا ہے ویڈیو والے سیکشن پر آنے کے بعد یہ کوالٹی سب سے پہلے آپ ہائی رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا آٹھ جی بی سولہ جی بی بارہ جی بی کوئی بھی اچھا سیٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ریال میز کا جو سیٹ ہے چار جی بی والا تو اس کے حساب سے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں تو بہت یہ اچھا ورک کرے گا یہاں پر کوالٹی آپ نے کسٹم رکھ لینی ہے اور اس کی جو ریزولوشن ہے وہ آپ نے سیون ٹوئنٹی پکسل رکھ لینی ہے اس کے بعد ایف پی ایف تیس رکھ لینا ہے آپ جو ہے فورٹی فائی بھی یا پھر اس کے علاوہ سکسٹی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھرٹی پریفر کروں گا آپ کی ویڈیو بہت اچھی ریکارڈ ہوگی اس کے بعد بیٹ ریٹ اگر آپ رکھنا چاہے تو آٹ رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ویڈیو ہے تھوڑی بڑی ایم بی کی بنے گی اگر آپ کی سپیس ہے ایکسٹر پڑی ہے آپ کے پاس تو آپ ایٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ریزولوشن بھی بڑھا سکتے ہیں میں نے سیون ٹوئنٹی کسٹم تھرٹی اور یہاں بیٹ ریٹ چار رکھی ہے اس کے بعد یہ ریکارڈنگ جو ہے میری بہت اچھ ہوئی ہے اس کے بعد جو آڈیو سیٹنگ ہے وہ اگر آپ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ گیم کی جو آڈیو ہے وہ صرف ریکارڈ ہو تو آپ نے یہاں پر ان گیم آڈیو کر دینا ہے اگر صرف اور صرف مائکرو فون کرنا ہے تو مائکرو فون پر کلک کر دینا ہے لیکن اگر آپ دونوں چاہتے ہیں ان گیم آڈیو اینڈ مائکرو فون یعنی دونوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اشارتیں نے رکھی ہے سپورٹڈ بائی انڈرائی ٹین کیونکہ آج کل جتنے بھی انڈرائیڈ ورجن آ رہے ہیں دس سے اوپر ہی آ رہے ہیں انڈرائیڈ ورجن جو ہے آپ کا ٹین سیبا ہونا چاہیے تو آپ کے پاس گیم آڈیو اور مائکرو فون دونوں ہی ورک کریں گے تو یہاں میں نے صرف ان گیم آڈیو رکھا ہے آپ جو بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بیٹھ جانا ہے اور یہاں پر جو ایڈیشنل سیٹنگ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنی سٹورج چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن چیک کر سکتا ہے تین سیکنڈ رکھتنا ہے پانچ سیکنڈ یا فورا نہیں سٹارٹ ہو جس طرح مناسب سمجھے وہ آپ نے سیٹنگ کر لینی ہے فلوٹنگ آئیکن ٹو سٹارٹ جیسی آپ سٹارٹ والے بٹن پر کلک کریں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اوپر آپ کو آئیکن شو ہو یا نہیں تو آپ نے اس کو آن کر لینا ہے جب فرس ٹائم آپ اس کو آن کریں گے تو اس کے بعد آپ کے بعد چھوٹا سا آئیکن آ جائے گا اس آئیکن پر کلک کریں گے تو سٹارٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے کیونکہ میں نے جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ تین سیکنڈ لگایا ہویا ہے تو تین سیکنڈ کے بعد میری ویڈی جو ہے ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد شو کیمرہ آور لے اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ یعنی کہ فرنٹ بیک کیمرہ اپن کرنے وہ بھی سیٹنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں اب فرض کریں یہ ساری سیٹنگ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر لانچ ریکارڈر پر صرف اور صرف جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد یہ سکرین کی اوپر پتہ نہیں ہے آپ کو شو ہو رہا ہے یا نہیں کہ سکرین کی اوپر آپ نے جیسی کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس سٹارٹ والے آپشن آ جائے گا اس طرح اور سٹارٹ والے آپشن پر آپ نے جیسی سٹارٹ ناؤ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر یہاں تک ضروری ساری سیٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کون کون سی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے ان چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے ابھی دو سیٹنگ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں وہ بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو پورا باج کر لیں تاکہ کوئی چیز اور رہ نہ جائے تو اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل کو لازمی یار سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے ابھی دوسری سیٹنگ بھی آپ دیکھ لیں اور اگر لو پرفارمس والی سیٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا موبائل ہنگ کرتا ہے تو وہ والی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی یہاں پر سب سے پہلی آپ نے سیٹنگ جو کرنی ہے اس میں آپ نے جانا ہے سیٹنگ پر چلے جانا ہے اور سیٹنگ پر جانے کے بعد آپ کا جو بھی سیٹ ہے آپ کے پاس دوسیم یا سیم کارڈ ایم موبائل ڈیٹا وال آپشن ہوگا اس پر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد تھوڑا سکرول کریں گے تو انڈ پر آپ کو ڈیٹا سیونگ وال آپشن آف ملے گا اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے ابھی میرے پاس انیبل نہیں ہے اوپر جہاں پہ آپ کے وائی فائی کے یا جس کے سیگنل سیم کے شعور ہیں ڈیٹا سیونگ ابھی آن ہے اس کو میں نے جیسے آف آن کیا ہے سوری آف ہے میں نے جب بھی اس کو آن کیا ہے تو یہ آپ اوپر دیکھ سکتا ہے ایک اور آئیکن بن گیا تو اس کو ابھی میں ہے کہ ابھی کے لیے جو ہے وہ آف کرنے میں آپ نے اس کو آن کر لینا جب آپ نے گیم ریکارڈ کرنی ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا صرف اور صرف اگر آپ پرسن ہارٹ سپا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو وہ انیبل نہیں ہوگی اس کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا سیونگ کو آف کرنا پڑے گا پھر آپ آرٹ سپاٹ کو آن کر لی دیے گا یہ لوگ چیزیں نہیں بتاتے پھر بعد میں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو کا پھر اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگ یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں جا کر اباؤڈ فون میں جانے کے بعد ریال می میں یہ الگ اپشن ہے وہ میں آپ یہ آپ کو بتا دے کہاں پہ ہے لیکن اگر اینڈ سیٹ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بیلڈ نمبر والا آپشن ملے گا میں ایک چھوٹا سا سکرین شارٹ ساتھ ایڈ کر دوں گا بیلڈ نمبر پر آپ نے ساتھ سے آٹھ دفعہ ٹیپ کرنا ہے تو آپ کے پاس ڈیویلپر آپشن جو انیبل ہو جائے گا یا اباؤڈ فون کے نیچے آ جائے گا تو ہمارے کیس میں یہاں پر ایڈیشنل سیکٹر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے ڈیویلپر آپشن پر اس پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میموری پر کلک کر کے آپ کی کتنی ریم یوز ہو رہی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اس کو جسٹ آپ نے سیلٹ کرنا ہے سیلٹ کرنے کے بعد سٹاپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسے ہی ڈیویلپر والے آپشن پر میموری کی چیک کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے تو آپ نے اگین تھوڑا سا سکرول کرنا ہے سکرول کرنے کے بعد سکرول کرنا ہے گیم ڈرائیور پریفرینسز یہ ایک آپشن آئے گا وہ آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں گیم ڈرائیور پریفرینسز اس کو آپ نے ٹیپ کر دینا ہے سیلٹ کر لینا سیلٹ کرنے کے بعد آپ سکرول کریں گے تو انڈ پر آپ کو جہاں پہ آپ کا پب جی والے سیکشن ہے اس کو آپ نے سیلٹ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے پب جی کو سیلٹ کر لینا ہے اب یہ میرے سامنے پڑی ہے پب جی موبائل اس کو میں نے سیلٹ کیا یہ میرے پاس ڈیفالٹ ہے آپ کے پاس بھی ڈیفالٹ ہوگا اگر آپ نے سیٹنگ نہیں کی تو میں نے اس کو گیم ڈرائیور پر رکھا ہے مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس کا اس کے بعد آپ سسٹم ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن گیم ڈرائیور پر یہ بہت اچھا ورک کر رہا تھا جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ ان کو یوز کریں آپ کا انشاءاللہ لیگ والا ایشو بلکل ختم ہو جائے گا بہت محنت سے یار میں نے یہ ویڈیو کریئٹ کی ہے کوئی غلطی رہ گیا تو اس کے لیے سوری لیکن چینل کو یار ہر سو سے سبسکرائب کر لیجئے گا تھانکس فار واشنگ